اللہ علیہ وسلم وَالنَّارُ لِلْمُلْحِدِينَ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَالشَّفِيعَنَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالْمُشْرِينَ 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 وَالْمَحْسُومِينَ وَالْلَعْنَةُ دَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى آدَائِهِمْ اجْمَعِنَا مِنَ الْآَنَا الَا يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَسْلِقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ الَّذِينَ ظَلَّا سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا سَلَوَات بِجَهِ مَحَمَّدُ وَالِمَلِ ملی سے ترہیم اور ملی سے عیسالِ ثواب ہیں یعنی ہم لوگ اس لئے جمع ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے اس کے لئے کچھ ایسا کریں کہ یا تو اسے قبر کی منزلوں میں ماذا اللہ ماذا اللہ اگر کسی ہی مصیبت اور عذاب کا شکار ہو تو اس سے اسے مغفرت حصل ہو جائے یا کچھ ایسا کریں کہ جس سے عالمِ برزخ میں اسے وہ عجر و ثواب پہنچے جو اس کی زندگی کی سہولتوں اور راحتوں کو بڑھا دیں میں نے دو جملے آپ حضرات کی خدمت میں کہے بزاہد جن کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس لئے کہے ہیں کہ آپ ان جملوں کی ضرورت محسوس کریں آپ کہیں گے کہ ہمیں پتا ہے سالے سواب کسے کہتے ہیں سواب کا پہنچانا ترہیم کسے کہتے ہیں کسی پر رحم کرنا لیکن میرے عزیزو اسلام میں ایک کام ہے عمل کا انجام دینا اور دوسرا کام ہے اس طرح انجام دینا کہ وہ بارگاہ خدا میں قبول ہو اور اس حدف تک پہنچائے جس کے لئے اس عمل کو انجام دیا گیا ہم آپ جتنے اچھے کام کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں ان سے کچھ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگرچہ ہر اچھے کام کو جب اللہ عبادت بناتا ہے تو ساتھی یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ نیت ہونا چاہیے قربت خدا کی لیکن ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں حاجت پوری ہونے کے لئے کبھی دعائیں کرتے ہیں روزی بڑھانے کے لئے کبھی زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں مثلاً مصیبتوں سے نکلنے اور نعمتوں کے بڑھانے کے لئے پروردگارِ عالم نے تمام اچھے کاموں کو تین طرح سے سمر آور قرار دیا ہے ہر اچھے کام کا اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھا فائدہ ہے آپ سلح رحم کریں گے آخرت کی جزا اپنی جگہ ہے اس دنیا میں سلح رحم عمر کو لمبا کر دے گا آپ صدقہ دیں گے آخرت میں اس کی جزا اپنی جگہ ہے لیکن صدقہ یہاں نعمتوں میں اضافہ کر دے گا آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آخرت میں اس کا الگ ثواب ہے لیکن یہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک زندگی میں سکون اور راحت پیدا کرے گا اور عمریں لمبی کرے گا اس کا الٹا بھی ہے اچھے عامال کے اچھے نتائج دنیا میں اور برے عامال کے برے نتائج دنیا میں لیکن میں اس وقت اس پہلو میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد آپ کو تو پتا ہوگا تین سلواتوں میں آتی ہے کہ دو میں کے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد چھا پانچ پہاتے ہیں یہ زور بھی لگا دیا نہیں آئی سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اللہ نے ہر عمل خیر میں تین چیزیں رکھی ہیں دنیا کے فوائد اور ان کے اثرات جو میں نے نمونے دو تین آپ کے سامنے رکھ دیئے اور آپ نے بڑی اکتاہت سے سن لیے صدقے سے مال میں اضافہ صلح رحم سے عمر میں برکت ماباک کی خدمت سے سرود اور سکون اور راہت اور سہولت اور طول عمر بھی نماز سے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور خاص کر کے کھلی ہوئی برائیوں سے بچنے کی صلاحیت روزے سے تقویہ یہ سب دنیا کے اثرات ہیں لیکن اس کے بعد اللہ نے ہر عمل میں جزا بھی رکھی ہے اور اگر مالوں کی قوالٹی اور اوپر چلی جائے تو جزا کے بعد رضا بھی رکھی ہم تو یہیں ٹھیکے رہتے ہیں ہمارے نوے فیصل عامال تو دنیا ہی نتائج دنیاوی نتائج میں ہی لگے ہوتے ہیں لیکن اب آپ جب ایسا جانے والے کو کوئی راحت ملے میں یہاں پہ جس بات سے میں نے آغاز کیا ہے اور جو پیش نظر ہے اس وقت گفتگو لوگ اکثر پوچھتے ہیں مولانا آج آپ جو گفتگو کریں گے مجلس پڑھیں گے اس کا موضوع کیا ہے ایک بزروران نے کہ اس طالب ملے کی بات ہے مجھے یاد آگیا تو آپ کو بھی سنا دوں ہے کام کی بات تو ایک بزروران انہیں گھر پہ مجلس تھی کہ مولانا آپ کی آج کی مجلس کا موضوع کیا ہے میں نے کہا موضوع تو کوئی نہ کوئی دینی ہوگا لیکن موضوع سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میرے مجلس پڑھنے کا مقصد کیا ہے آپ کو پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ ممبر پہ جا رہے ہیں تو آپ کی مجلس کا مقصد کیا ہے آپ دین کا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں آپ ممبر کی ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں آپ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے جا رہے ہیں آپ دین کی بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے جا رہے ہیں آپ مومنین کو نصیحت اور معیضہ کرنے جا رہے ہیں آپ علوم آل محمد کو ادھر سے حاصل کر کے ادھر منتقل کرنے جا رہے ہیں تو ممبر پہ آئیے لیکن اگر آپ کا مقصد یہ اس لیے ہے کہ ممبر پہ جا رہے ہیں اپنا ہنر دکھانے کے لیے ممبر پہ جا رہے ہیں زور خطابت دکھانے کے لیے ممبر پہ جا رہے ہیں نام کمانے کے لیے ممبر پہ جا رہے ہیں دولت کمانے کے لیے تو خدا کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونیے ممبر اس کے لیے نہیں بنایا تو مقصد کیا ہے آنے کا اس ممبر پر مقصد وہی ہونا چاہیے جس کا ممبر ہے اس نے جو کام کیا تھا وہی کام اس ممبر سے ہو اور وہ کام عجیب و غریب فلسفہ تلاش کا تراشے گئے ہیں کہا جاتا ہے یہ مجلس میں جو ممبر رکھا یہ غدیر کا ہے کس نے آپ سے کہا کہ یہ غدیر کا ہے تو مسجد والا کہاں گیا ان کا وہ مسجد میں رکھا ہے وہاں سے معجدہ بیان کیجئے یہ غدیر ہے یہاں سے بلائد بیان کیجئے ارے میرے عزیز کتے بے خبر ہیں آپ کیا مسجد کے ممبر سے خالی احکام دین نماز روزہ بیان ہوا تھا اہلِ بیت علیہ السلام کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں ایک غدیر کے اعلانِ ولایت کے علاوہ سارے فضائل تو اسی مسجد کے ممبر سے بیان ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں غدیر میں آپ کا خیال ہے کہ خالی ولایتِ مولا بیان ہوئی تو خالی ولایتِ مولا بھی بیان نہیں ہوئی وہاں پیغمبر نے پورے دین کو پیش کر کے کہا تھا کہ اس حد تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے جب دین پہنچانے کا اقرال لیا ہے تب ولایتِ علیہ ان کے حوالے کی ہے یعنی پہلے نمازی بنو روزہ دار بنو حج کرو پابندِ دین بنو تب اس لائٹ بنو گے کہ ولایتِ علیہ تک پہنچو تو یہ ممبر میری بات کہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ممبر ابھی ہمارے درمیان میں نے یہی پہ جملہ کہا تھا ہمارے درمیان چیز راج ہو گئی ہم ساں آپ ممبر پہ نہیں بیٹھتے ارے آپ ممبر پہ نہیں بیٹھتے ہیں آپ جہاں کھڑے ہیں وہ جگہ بھی ممبر ہی ہے اس لئے کہ ممبر اس خاص شکل و صورت کا نام نہیں ہے خاص شکل و صورت یہ نہ ہو اور بات اس ممبر کی کہی جائے تو وہی جگہ ممبر ہے اور یہی شکل و صورت ہو اور بات اس ممبر کی نہ کہی جائے تو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے سیدہ سجاد کے الفاظ میں سیدہ سجاد نے دربار شام میں یزید سے کیا کہا تھا ممبر پہ جو خطیب بیٹھا تھا یزید کی طرف سے وہ خلاف دین گفتگو کر رہا تھا خلاف ولایت خلاف امامت خلاف دین گفتگو کر رہا تھا تو سیدہ سجاد نے یہی تو کہا تھا کہ اے امیر کیا تیری اجادت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ بیٹھ کے میں بھی کچھ کہوں تو اے خطیبوں گوھر کر لینا اگر اس ممبر کی بلندی پہ آئے ہو تو بات بھی ان کی کہنا ہوگی ورنہ یہ ممبر نہ رہے گا لکڑیوں کا دھیر بن جائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ادھر کی بات کہی جائے تو پھر ادھر کی بات چاہے اونٹوں کے پالان پہ بھی بیٹھ کے کہی جائے تو ممبر بن جاتا ہے اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ممبر میں بیٹھتا نہیں اور سامجھ تک پہ نہیں کھڑا ہوا اور یہاں زمین پہ کھڑا ہوں آپ جہاں کھڑے ہیں پیغام پہنچانے آئے ادھر کا تو ممبر ہے اور اس کا احترام کیجئے اب یہ نہیں کہ احترام اس کا ہو گیا آ کے اسے چوم رہے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی احترام جس چیز کا ہے اس کے بجائے اس کی علامت کا احترام کرنے لگے احترام علم کا تھا احترام کرنے لگے لباس علم کا احترام تقوی کا تھا احترام کرنے لگے زائرداری کا احترام ممبر کا ہے احترام ممبر کا ہے یعنی وہ جگہ جہاں سے ان کی بات کہی جائے اور انہیں خود بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے ہمارے آٹھوے امام حضرت علیہ وضا علیہ السلام ہمارے آٹھوے امام ہمارے آٹھوے امام ہم نے اصحاب سے پوچھا کہ اتجلسون و تذکرون باس پہ کرے ہیں اتجلسون و تتحدثون کیا بیٹھتے ہو بیٹھنے کی جگہی کو مجلس کہتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں تذکرون ہمیں یاد کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ ہمارے دشمنوں کو یاد کرتے ہو کہ نہیں ہماری بات کرتے ہو کہ نہیں دشمنوں نے میں ستایا ہے تمہیں جاننا بھی چاہیے مگر یہ ممبر ہے تو اس پہ ہماری بات کرو و تتحدثون ہماری روایتیں اور علیہ السلام بیان کرتے ہیں لوگوں نے کہاں نام تو امام نے فرمایا رحم اللہ من احیاء امرنا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرے لوگوں نے پوچھا مولا آپ کا عمر یہ دین یہ خدا کا پیغام یہ اسلام یہ آپ کا کام ہے ہم کا ماں اس لائق ہیں کا مولا یہ جو آپ کے عمر کا احیاء کرنے کی بات ہے آپ کو عمر کو زندہ کرنے کی بات ہے کیا مراد ہے آپ کا اس سے تو فرمایا ہمارے عمر کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کرو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جن لوگوں تک ہمارے علوم نہیں پہنچیں یہ ہے ممبر کی ذمہ داری ان کی بات ادھر سے لاکے ان تک پہنچانا جن تک نہیں پہنچ سکی یہ تمہینی کفتوب چھوٹی سے میں نے اس لیے کی کہ میں جو پہلی بات ارز کرنا چاہتا ہوں جتنی باتیں آج کروں گا اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم میرے سامنے تمام وہ حضرات بیٹھے ہیں جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب باعمل بھی ہیں اگر آپ کے دل میں خالی ولایت علی ولایت محمد وعالم محمد علیہ السلام ہوتی اور آپ کا یہ عقیدہ عمل سے نہ بدلہ ہوتا تو آپ مجلس میں نہ آتے ہیں اس لیے کہ اسی مبدت و محبت و ولایت کے عقیدے کا نتیجہ ہے یہ مجلس عمل ہے اس عقیدے کا خود عقیدہ نہیں ہے میں شاید آپ نے توجہ نہیں دی عقیدہ دل و دماغ کے اندر میں چیز کو کہتے ہیں جو دلیلوں کے ساتھ بٹھائی جائے باب دانہ سے سن کے نہیں دل و دلیلوں کے ساتھ جو چیز دل و دماغ بٹھائی جائے وہ ہوتی ہے عقیدہ اور وہ جو زبان سے آنکھوں سے کانوں سے ہاتھ پیروں سے انجام دیا جائے وہ ہوتا ہے عمل یہ مجلس عقیدہ نہیں ہے عقیدہ بلایت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل ہے جیسے عقیدہ توہید کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عمل کا نام نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے ویسے عقیدہ ولایت کے نتیجے پیدا ہونے والے عمل کا نام میں نے جملہ اس لئے کہا ہے کہ جب بنامہ حضاداری بنامہ مجلس بنامہ حسین بنامہ حضاداری کچھ بھی ہونے لگے اور زنہ سے آپ کہیے بھائی یہ حرام حلال کی بحث چھوڑے یہ نامناسب طریقہ ہے تو بحث شروع جاتی صاحب یہ عقیدہ کی بات ہے آپ پہلے یہ تو سمجھئے کہ یہ عمل کی بات ہے عقیدہ کی بات نہیں ہے سینے پہ ہاتھ مارنا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ ولایت کا نتیجہ ہے آنکھوں سے آنسو بہنا عقیدہ نہیں ہے بودت محمد و آل محمد کا نتیجے کا پیدا ہونے والا عمل ہے جیسے نماز عمل ہے جیسے روضہ عمل ہے ویسے یہ بھی عمل ہے مگر جہاں کسی نے ذرا سے بات کہی معاشرے میں جو آفتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں سامنے آتی ہیں تو جب وقت مل جائے اس پر بات کو کہہ دینا چاہیے ایک بحث ہمارے درمیان مسلسل چل رہی ہے کہ کپڑے کمیس اتار کے بنیائن اتار کے پیٹ کھول کے سینہ کھول کے ماتم کرنا جائز ہے کے نہیں فتوے آتے ہیں جائز ہے بعض جگہ سر لکھی ہوتی کہ عورتیں نہ دیکھ رہی ہوں تو جائز ہے عورتیں دیکھ رہی نہ جائز ہے بحث اس پر ہوتی ہے توجہ دیں جو ایک بنیانی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو بہت جلدی محدود کیا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کو کہا جائے میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں ازاداری عبادت ہے کہ نہیں اگر عبادت ہے تو عبادت کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں یا واجب یا مستحب کسی جائز عمل کو عبادت نہیں کہا جاتا میں ایک گلاس پانی پیوں توجہ دیں میں گلاس پانی پیوں تو اللہ کی عبادت نہیں بنے گی ایک جائز عمل ہے تو یہ جو آزاداری میں یا اور مقامات پر ہمارے اندر ہم نے ہمارے بذلگوں نے کہیں کچھ شروع کر دیا اور اب اس پہ بحث ہوتی ہے کہ جائز یا ناجائز اور ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے تو میرے حضیدو جو چیز جائز ثابت ہو جائے وہ عبادت نہیں بنے گی آپ اپنی مرضی پوری کنانے کیلئے جائز ہے کہیں ڈالیے لیکن نہ یہ عبادت بننے والی ہے نہ یہ سواب دلانے والا ہے اس لیے کہ سواب تو یا مستحب پہ ملے گا یا واجب پہ ملے گا میں اچھی طرح بات نہیں پہت سکی لیکن بہرحال میں پھر انس کروں گا آنکہ پیسے کھڑی ہو جاتا تھی جواز ثابت کیا اور لے کے آگے اور کر رہے ہیں ارے بھئیہ نیک نیتی تمہاری ہے سواب کے لیے کر رہے ہو تو خالی جائز ہونے سے سواب نہیں ملے گا مستحب ہونے کی دلیل لاؤ کپڑے اتار کے ماتم کرنا جائز ہے اس سے عبادت نہیں بنے گا اسے مستحب ثابت کرو گے تب یہ عبادت بنے گا تب حضر ہری کنا پہ کرو اسے پہلی بات اور دوسری بات جو اس سے اہم کہنا چاہتا ہوں آپ سب یہاں مجلس میں آئے ہیں گھر میں جو آپ کے پاس سب سے سلیقے کے کپڑے تھے انہی میں سے کوئی اکات پہن گئے ہوں گے جو ہر بر پہنے گھوم رہتے ابھی وہ بھی اتار کے کچھ ساپ سترے سلیقے کے کپڑے پہن کی آئے میں آپ کے گھر پہ گیا آپ کے آپ گھر کے اندر تھے تھوڑا دیل لگی آپ نے کہتی دیل میں کوئی نکلے کم مولانا ذرا گھر میں اسی بیٹھا تھا میں بس بنیائن اور لنگی پہنے ہوئے اچھا نہیں لگا آپ کے سامنے ایسے آئے تو ہمیز پیجامہ پہننے لگا آپ مجلس میں آئے ہیں یہاں میں کہتا ہوں آپ یہاں شٹ ٹی شٹ اور جانگیہ میں کیوں نہیں آتے آپ بنیائن اتار کے کیوں نہیں آتے تمہیں خلاف تہذیب ہے جو اسلام نے تہذیب سے کہا ہے اس کے خلاف مومنین کے سامنے بھی جائے گا تو آدمی لباس میں جاتا اور کوئی عالم کوئی فقی کوئی مجھتہید آ جائے اب چلو شیروانی بھی پہن لے امامہ بھی پہن لے تو جیسے اور لنگوٹیا یار کوئی آ گیا تو دوڑ کے نکل آئے چڈی بنیائن ہی بھاپ کے آگئے مل گئے تو آدمی جس سے زیادہ بے تکلف ہوگا اور اس کا احترام نہیں کرے گا وہاں کچھ اور قیفیت ہوگی اور جیسے جیسے احترام بڑھتا جائے گا بدن پہ لباس آتا جائے گا تو میرے عزیزوں اس فرش آزا پہ جو رسول خدا اور حضرت زہرہ ہیں اب تمہاری تہذیب کیا کہتی ہے تم اپنے بزرگوں کے سامنے قمیسیں نہیں اتارتے بنیائنیں نہیں اتارتے تو تمہیں کیسے برداشت ہوتا ہے کہ جہاں زہرہ بیٹھی ہیں جہاں رسول خدا بیٹھے ہیں جہاں ملائکہ بیٹھے ہیں وہاں کپڑے اتار کے تم آگئے ہو ماتن کرنے کے لئے یہ کیون سی تہذیب ہے یہ کون سا کلچر ہے یہ کلچر تمہیں اسلام سکھاتا ہے کہ تشیع سکھاتا ہے یہ کلچر تم سے اہلِ بیت سے ملا ہے دیکھتے ہی لگے کہ تعلیم اسلام کا اس پر اثر ہوا ہے وہ نہ کرو جو دیکھ کے لگے کہ یورپ سے کہیں سیکھایا تھا جو ننگے ٹہل تھے تو ان میں سے کوئی آگیا ہے خدا کے لئے جو ساحلوں کی تہذیب ہے اسے فرشادہ پہ مت لاؤ آپ میں ساحل دیکھے نہیں ساہل کم سے کم ٹی وی پہ تو دیکھے آوگے ساحلوں پہ جو ٹہلتے کیسے ٹہلتے ہیں یہ کلچر وہاں کے کلچر ہے ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک صوبہ ایسا ہے جہاں یہ تہذیب رائس تھی ان کیاں اسے برا نہیں مانا جاتا تو چلو ٹھیک ہے بھئی لیکن اب آپ تو کم سے کم خیال کریں آپ کے پاس تو بزرگوں کی وہ تہذیب ہے جو اسلام نے عطا کی ہے جہاں بزرگوں کا پاس و لحاظ ہے اور اس میں ایک لباس کا خیال بھی ہے کہ کس لباس میں کہاں آنا چاہیے ایک سلوات بھیجیں ایک اور اس سے بہتر سلوات بھیجیں میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی سال سباب کے لیے آئے ہیں ترہیم کے لیے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اسے کوئی سہولتیں فرام میں نے ارس کیا کہ میرے سامنے دیندار بیٹھے ہیں وہ جو صاحبان عمل ہیں مجلس میں آئے ہیں ماتم کرتے ہیں نوحہ کہتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں مرسیہ کہتے ہیں مرسیہ پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ پیشانیاں گواہی دے رہی ہیں کہ نمازی بھی ہے اور اگر قمیس سینے سے ہٹے گی تو سینہ گواہی دے گا یہ آزادار بھی ہیں اور ان کا گریہ بتاتا ہے کہ آزادار ہیں تو میں ان دینداروں سے آزاداروں سے نمازیوں سے روزہ داروں سے خمز کی طرف متوجہ ہو جانے والوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے نہیں جو ابھی مطمئنین ہی ہو سکے ہیں کہ نماز ہماری زندگی کا فریضہ ہے کہ نہیں اونچی ہے کہ نیچی ہے میں ان سے اس وقتگو نہیں کر رہا میں ہوں نہیں گفتگو ان سے ہے جو یہاں ہیں میرے عزیزو ہم زندگی میں اچھے کاموں میں اپنا وقت بھی لگاتے ہیں اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں اپنی انرجی بھی لگاتے ہیں تو کچھ پانے کے لیے نا میں نے ابھی ارس کیا کہ پانا کیا ہے تین میں سے کوئی ایک چیز یا دنیا کا کوئی فائدہ اس آدمی عبادت سے یا اللہ کی طرف سے جزا اور جنت اور یا پھر پروردگار کی رضا البتہ میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے بھی کبھی بات کہی ہو کہ قرآن مدید تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نیچے نہ رکھیں دنیا کی نعمتوں کی بات تو بات کی بات ہے وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے عمال کی جزا عمال کے جزا میں جو جنت ملتا ہے وہ ہمارے عمال کا حدف ہو سورہ برات کی آیت میں مجلس پڑھ چکا ہوں یہاں بھی جس میں اللہ کہتا ہے اللہ کا بادہ مومنین و مومنات سب سے جنتیں دے گا جنت میں رہنے کے گھر دے گا اونچی کوالٹی کے گھر دے گا ایسی جنتیں دے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی جنت دینے کے بعد اللہ کہتا ہے ورزوان من اللہ اکبر مگر دیکھو تم عمال کی دنیا میں آگے آنا تو خلی جنت کو اپنا نشانہ نہ بنانا اللہ کی رضا جنت سے بڑی ہے وظالکہ ہوا الفوض العظیم اور تمہاری زندگی میں ہر عمل کا حدف اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور جو جنت پانے کے لائق بنے اور جو رضا حاصل کر لے دونوں کا فرق یہی ہے کہ جنت پانے کے لائق بننے والا جنت جاتا ہے لیکن کسی کو لے کے نہیں جا سکتا لیکن رضا پروردگار تک پہنچ جانے والا جنت جاتا بھی ہے اور لے کے جانے کی صلاحیت بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے تو ہمارا حدف آمال خیر کا رضا پروردگار ہونا چاہیے اب میں پہلی بات جو جہاں سے بات کو شروع کیا تھا کہ اس آل سواب کے لیے آئے ہیں جو گیا ہے اس کے مدد کے لیے اس کی خدمت کے لیے اس کے کام آنے کے لیے تو ہم آمال خیر کرنے والوں سرچ کر رہا ہوں ہم جن باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نتیجے میں وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہماری ان کوششوں کو پہنچنا چاہیے دیکھئے ہم چاہے دنیا کے کوئی صلح حاصل کرنا چاہے اپنے اچھا کاموں سے چاہے جزا اور جنت بانا چاہیں چاہے اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہیں صرف ہمارے کر لینے سے تو نہیں ہو جائے گئی حاصل یہ حاصل تب ہوگا کہ جب ہم آمال کو ایسے انجام دیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا میں چاہے کتنی نمازیں پڑھ ڈالوں اگر میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجھے اس نماز سے کچھ نہیں ملنے والا زدہ 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 میں نے واجب نہیں چھوڑا ہے تو جہنم نہیں جا ہوا جہنم سے بچا دے گی مجھے لیکن قبول نہیں ہوئی تو جنت تک نہیں پہنچانے والی اگر روضہ قبول نہیں ہے تو تقوی تک اور اللہ کی رضا اور جزا تک نہیں پہنچانے والا آمال خیر سے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں میں بار بار رضا کر رہا ہوں اس لئے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ تک بات کو پہنچانی پا رہا ہوں میں اپنے عمل خیر سے چاہے دنیا میں روزی چاہوں چاہے آخرت کے جنت چاہوں چاہے اللہ کی رضا چاہوں ان میں سے کچھ بھی مجھے تب ہی تو ملے گا جب میں اس کام کو ویسے کروں کہ اللہ اسے قبول کر لے اگر میری نماز چھکرا دی گئی تو مجھے کچھ نہیں دلائے گی اگر میری نماز چھکرا دی گئی تو مجھے کچھ نہیں مل گا تو قبول ہونے کے علاقہ ہونا چاہیے قبول ہونے کی متعدد شرطیں میں چاہتا تو یہ تھا کہ ان میں سے دو تین بہت اہم باتوں کو بیان کر سکوں لیکن اب شاید عرض نہ کر سکوں لیکن کم سے کم جو اہم ترین چیز جس کی طرح ہماری توجہ کم ہے اس کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام آمال خیر میں جزا ہے جنت ہے مہمتیں ہیں مگر یہ تب جب یہ قبول ہو قبول ہو تب ہی وہ نتیجہ عمل کا ملے گا اگر ہم یہ سال سواب کے لیے بھی آئے ہیں تو ہم جو نتیجہ چاہتے ہیں کہ اس تک پہنچیں تو اس کے لیے اسے لائق قبول بنانا ہوگا لائق قبول کوئی عمل ہو اس کے لیے میں فیرس صرف گناہ دیتا ہوں تشریح ایک بات کی کروں گا بس لائق قبول عمل ہماری مجلس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہمارا نوحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہماری زیارت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہمارا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہمارا گریہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہمارا رکو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہماری پوری جتنے کی جتنے عمال خیر ہم نے کیے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تب ہی نتیجہ دیں گے ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو عامال ہم انجام دے رہے ہیں وہ ویسے ہی کریں جیسے مذہب نے ہم سے بتایا نہ اس میں گھٹائیں نہ اس میں بڑھائیں میں فہرسی گنا رہا ہوں اس وقت جو آفتیں جن کا دیندار طبقہ شکار ہیں ان میں سے ایک آفت یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی مرضی سے جہاں جو جی چاہے بڑھانے لگے مگر معصومین اس کی جدت نہیں لیتے میں نے کل شب میں میرٹ میں روایت پڑھی تھی مفاتی الجنال لکھی ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے صحابی کا نام لکھا ہے دعا تعلق کی اور کہا یہ دعا غریق ہے آخر زمانہ میں جب گمراہی بہت پھیلے گی ہر طرف سے کوئی عقیدہ چھیننے آئے گا کوئی تمہارے عمل کو برباد کرائے گا تو وہ ایمان چھینے گا کوئی اخلاق چھینے گا اس دور میں جب ایمان خطرے میں ہوگا یہ وہ دعا جس کا نام رکھا ہے دعا غریق یعنی ڈوبتے ہوئے انسان کی دعا جس سے آدمی گمراہی کے سمندر میں ڈوب رہا ہے تو اس سے کیسے نکلے تو دعا کیا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک امام نے جب دعا تعلیم کی تو جو شاگر تھے انہوں نے جب دوہر آیا تو ایک لذ اپنی طرف سے بڑھایا کہا یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والامسار ثبت قلبی علا دینک اے اللہ ہے رحمان رحیم اے دلوں کو بدلنے والے اے نگاہوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ بجے سے انہوں نے لذ بڑھایا امام نے فرمایا کہ بے شک اللہ مقلب القلوب بھی ہے اور بے شک اللہ مقلب الامسار بھی ہے لیکن تم اتنا ہی کہو پڑھو جتنا میں نے بتایا ہے کیوں اس لیے کہ یہ ہمارے طبیب ہیں جو نسخہ لکھ رہے ہیں دوائیں تو بہت سی ہیں نگر تمہارے مرض کے لیے اس وقت تمہاری ضرورت کے مطابق کتنا درکار ہے وہ ہم بتائے دے رہے ہیں گھٹاؤ کے تو بھی نقصان ہوگا بڑھاؤ کے تو بھی نقصان ہوگا دینداروں میں مصیبت آگئی ہے گھٹانے بڑھانے کی اور خاص شوق ہرے کو گیا قابلیت بڑھانے کا زیارتیں کھڑے ہوگی سن لیے معصومی کی علمات فراوان موجود ہیں مگر اب کی طرف سے ہمارے گاؤں کی زمان میں کہا تھا گھڑھنٹ بندیا بندیا یعنی ودیا ودیا یعنی علم اور گھڑھنٹ بنایا گیا ہے صفت مشبہہ ہے گھڑھنے سے بہت زیادہ ہمارے ہاں ایجاد کا مزا جا گیا اور یہ ایجاد کا مزا کتنا خطرناک ہے جانب کے ہم نے گھڑھا اگلے نائچر کو پتا نہیں وہ سمجھا یہی ہمارے اقبع نے یہ بنایا ہے ڈیزائن تو انہوں تھوڑی بنایا ہوگا امام نے دیا وہ امام کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں دین کا اور جو دین کا حصہ نہ ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے اسی کو بیدت کہتے ہیں بڑی آسانی سے ہماری ایجادات بیدت بن سکتی ہیں لہذا ایجاد کرنے سے نرنا چاہیے مذہب میں اللہ نے جتہ بنا دیا ہے بتا دیا ہے اتتہ ہی کرو تو مذہب ہم میں وہی وہاں کمار کے سینوں کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی محنت جو کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے جنزہ کے لیے کہیں کہیں اللہ کی رضا کے لیے یا خالی دنیا میں اولاد کے لیے نے اپنی روزی کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے محنت کر رہے ہیں نا کوئی روزے رکھتا ہے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی چلنے کھچنا نہ جانے کے کیا ہو رہا ہے تو ایک کوئی پہلے کرنے سے پہلے دیکھیں کہ امام کا بتایا ہے یا نقلی ڈاکٹر کے لکھا ہے آج کل نقلی ڈاکٹر میڈیسن پہ نہیں میڈیا پہ چھائے پڑے اور وہ گڑگڑ کے روزانہ نئے نئے نسخے لکھ رہے ہیں یہ عمل یہ پاؤ یہ عمل وہ پاؤ اور اب یہ نقلی ڈاکٹر میڈیا سے نکل کے ممبر پہ بھی آ چکے ہیں اور لوگوں کو بہکانے میں لگے ہیں کل میں نے میرے ہمیں بات کہی تھی اور جگہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو میڈیا پر معصومین کے نام سے مسلسل آپ کے سامنے عمال بتائے جائیں گے اور لکھا جائے گا یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا یہ عمل کرو گے یہ فائدہ ہوگا یہ جانتے ہیں یہ یہودیوں کے ساتھ نشے کیوں کیا جارہا اس لیے کیا جارہا کہ جب آپ امام کے نام سے منصوب کسی عمل کو پائیں گے کسی دعا کو پائیں گے کسی عبرت کو پائیں گے کسی آیت کے دہرانے کو پائیں گے کسی صورت کی تلاوت کو پائیں گے اور جب وہ کریں گے اور اس سے نتیجہ نہ نکلے گا تو آپ کا شبہ امام پہ پیدا ہوگا اسلام پہ پیدا ہوگا دین پہ آئے گا کہ دین کے وعدے پورے ہو نہیں رہے حالانکہ دین کا وعدہ ہے ہی نہیں یہ تو نقلی ہیں جو اصلی کے جگہ محل آپ کو مکمہ رہے ہیں دین پر سے اعتماد ہٹانے کی سادشیں ہیں اس لیے مال خیر روزانہ آپ کو میلیا پہ بتائے جا رہے ہیں تو ہماری آپ کی محلت زایا نجائے میں آیت یہی پڑی تھی قل حل ننبعکم بالاخصرین آمالا کہو اے پہمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم آپ کو باخبر کریں ان لوگوں سے جن کو اپنے آمال کی دنیا میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانا ہے بے عملوں کی بات نہیں ہے عمل کرنے والوں کی بات ہے باعمل لوگوں کی بات ہے قل حل ننبعکم بالاخصرین آمالا واللہ سایہم فی الحیات الدنیا جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں اس راہ سے ہٹ گئی جس راہ پہ ہونا چاہیے تھی وہم یحسبونا انہم یحسنونا سنعا وہ براہے ہو چکے ہیں مگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی اچھا کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ بہت گھاٹے میں ہے تو گھاٹا کس کو ہے جو محنت کر کے اپنا وقت بھی لگا دے اپنی انرجی بھی لگا دے اپنا پیسہ بھی لگا دے اپنی جنگی کا حصہ بھی لگا دے اور پھر بھی وہ نہ پائے جس کے لئے اس نے کیا تو جو پانا ہے اس پانے کے لئے شرطیں ہیں ان شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے ویسے کرو نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ کام سے پہلے اس نیکی کے بیچ اس نیکی کے بعد کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آنے پائے آج ہمارے عمال کیسے برباد ہو رہے ہیں زیارت کے لئے نکلے تو سیلفیاں شروع ہو جاتی ہیں روزے سردو سردو شہدہ پہ پہنچے تو پہلا فوٹو زریع کا نہیں ہوتا کہ ادھر موکیے کھڑے ہو پہلا فوٹو ہوتا ہے پسٹ بروزہ کھڑے ہیں زریع کی طرف پیٹھے سیلفی جا رہی ہیں تو یہ تو اپنے عمال کو ضائع کیا جا رہا ہے یہ تو پھر دکھانے کے لئے ہورا اللہ کے لئے نئی ہورا میں ایک جملہ اکثر دوراتا ہوں کہ دشمن نے پہلے سیلفی ایجاد کیے سیلفی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے لیکن اب اس نے سیلفی نکال دی ہے یہ سیلفی ہمیں تباہ کیے دے رہی سیلفی ہمیں کھائے جا رہی ہے ہر چیز کی سیلفی ہر جگہ سیلفی اور سیلفی بنتی ہی ہے بندوں کو دکھانے کے لئے اللہ کو دکھانے کے لئے نہیں بنتی ہے تو سوائے اس کے کہ اپنے عمال کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ دیمت بھی ڈالے دی رہے ہیں کہ تم دیوار کھڑے کرتے رہو اور دیمت اپنے اندر اسے کھاتی رہے تو پہلی شرط ہے عمال کا بلکل صحیح طور پر انجام دینا اللہ کی طرف سے نبی نے فرمایا ہے رسول نے بتایا ہے اس کا جب تک اتمینات نہ ہو جائے اپنی اترجی اس پر نہ لگائیے ورنہ آپ کی میندز ضائع جانے کے زیادہ امکانات اس کے بعد اس کا ٹھیک سے عمال بن جام دینا وقت ختم ہو گیا تیسری جگہ جو ہر عمل خیر کے قبول ہونے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس طرح زندگی بسر کریں جو نماز پڑھ رہے ہیں جو روضہ رکھ رہے ہیں جو عزہ داری کر رہے ہیں جو نیک کاموں میں لگے ہیں ہم اپنے عمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے عمال کو ایسا ہونا کیسا ہونا چاہیے ہمیں عمال خیر کو بارگاہ خدا وطمی میں قبول کرانا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے تقویہ جنابِ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی تھی حابیل نے جو ان کے پاس بہترین تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا ایک ملتا تازہ دنبا اور قابیل نے جو کمزور اور سب سے تھٹلا چیز تھی سوکھی ہوئی بالیاں جن کا اب دانہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑا تھا تو حابیل جنابِ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی اب قابیل پر رد پڑا حسد شروع کر دیا مان ڈالیں گے کان ڈالیں گے جنابِ حابیل نے کہا تو کتنی میری طرف ظلم کا ہاتھ بڑھا میں جواب میں بھی ظلم نہیں کروں گا یعنی مومن کو پیغام دیا کہ مظلوم ہو تب بھی تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے ظلم سے بچنے کی ذمہ داری ہے ظلم کو روکنے کی ذمہ داری ہے ظالم کو روکنے کی ذمہ داری ہے لیکن جوابی ظلم کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے کی اجازت نہیں ہے بحث ہوئی اسی میں جنابِ حابیل نے کہا کہ تیری قربانی ہوتی کے سے قبول اللہ قربانی کس سے قبول کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو بس اور بس صرف اور صرف ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ پایا جاتا ہو ہم سے جو چوکیں ہو رہی ہیں دینداروں سے آج آپ بہت تھنڈے تھنڈے سنیں گے اس لئے کہ آج سیدھے آپ پہ چل رہی ہے ہم سے جو چوک ہو رہی ہے دینداروں سے پہلی چوک یہی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے کسی بھی عمل خیر کو ہوتے دیکھیں لوگ بتائیں کرنے پہ لگ جاتے ہیں جبکہ پہلے بار پہلے یہ یقین حاصل کرنا چاہیے کہ یہ مذہب کا بتایا ہے یا کسی کی ایجاب ہے دوسری غلطی ہوتی جیسا بتایا ویسے نہیں کرتے تیسری غلطی یہ ہوتی ہم سے جس کی وجہ سے ہم گھاٹے میں جائیں گے جا سکتے اللہ وچائے تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم ہر کام کو صرف اور صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے لیکن ہمارے اندر دکھاوا نام کی شہرت یہ سب چیز آ جاتی اور چوتھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عمل کے قمول ہونے کی شرطوں میں جو تقویٰ ہے اس تقویٰ کی طرف ہماری توجہ کمزور ہے بس میں یہی اپنی گزارش کو لوگوں گا بات کو ختم کرتے ہوئے کہ تقویٰ کیا ہے روز سنتے ہیں ملیسے لیکن جوانوں کے لئے ایسی باتوں کو دھرائے جانا ضروری ہے میں اس کے نمونہ دے دوں واقعے کے سارے جو بڑا مصور بھی ہے اور ملیسوں میں پڑھا جاتا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس نے ہمارے آن کے جانا بہت پہنچے ہوئے آدمی یعنی صاحب فلاہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے اور جہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں واقعہ وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہنم کے قریب زیادہ ہوتے ہیں کیا ہے کہ جب آتے ہیں تو لوگ گھیر لیتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھ رہا کوئی اسلام سیکھ رہا کوئی دعا پڑھوا رہا ہے کوئی اپنی مسئیبت کیلئے دعا کروا رہا ہے ہمارے ایسے بھی نالائق جب آتے ہیں تو معاشرے میں ہمارے آ جاتے ہیں مولانا بچہ ہے لے لیے کوئی دعا پڑھ دیجئے نہیں دعا پڑھ دیں گے اب یہ ایک نئی رسم ہم دیکھ رہے ہیں ادھر مغرب میں زیادہ مولانا سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے بھئی ہم کوئی بابا نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں یہ سر پہ ہاتھ رکھوانا کہاں سے آیا ہے مجھے اسلام میں ڈوڑے نہیں ملنا مجھے نہیں ملنا سر پہ ہاتھ رکھ دیئے کہاں سے آگیا میرے ہاتھ رکھنے اس کیا ہو جائے گا اگر سر پہ ہاتھ رکھنا سرپرست بنانے کی علاوط ہے تو سر پہ ہاتھ رکھئے تو پھر میری بات بھی ماننا شروع کیجئے میں دین کی باتیں ایک بتاؤں گا پھر انہیں قبول کیجئے گا ورنہ یہ باباں سے آیا مجھے لگتا ہے اسی کلچر سے آگیا سر پہ ہاتھ رکھوانا جو چیز ہمیں درمینا بہت درہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے ارے بھائی کوئی سا اسلام کہاں سے لائے سر پہ ہاتھ رکھوانا مجھے کہیں نے کہا دو کسی معصوم کے پاس گیا ہو کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے بتاؤ اتنے علماء گزریں آج بھی نجف سے کربلا تک نجف سے کم تک کہیں ہوتا ہو تو بتاؤ میں نے کلچر میں دیکھا ہے یہ کلچر سن پنجاب اور حیدر آباد کا ہے اب میں نام بھی لیتا ہوں کہ آپ بہت انپورٹ کر رہے ہیں حیدر آباد کے ایک مومن تھے اور یہ کلچر نکلتا ہے وہاں جہاں رب کے مقابلے میں عرباب آ جاتے ہیں جب رب العرباب کے بجائے عرباب تک آدمی جا کے اٹکنے لگتا ہے زمیدار نواب باشا شاہ وہ وہی سے کلچر سارے شروع ہوتے ہیں قدم بوسیاں اور سر پہ ہاتھ رکھنا اور بہت دے رکود جھکنا یہ سب وہی سے آتا ہے جہاں سے شاہیاں شروع ہوتی ہیں رمویت اللہ سے ہٹا کے بندوں میں متقل کی جانے لگتی ہے عرصہ پہلے میں ایک مومن محبت کرتے تھے بہت بچے کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا حیدر آباد کی دوانے کے مولانا پیٹ میں منڈی دو ڈالو ارے میں ڈر گیا پیٹ میں منڈی ڈالو کیا مطلب مطلب یہ تھا کہ سر جھکا کہ ان کے سامنے آؤ تاکہ دست شفقت تمہارے سر پہ رکھے تو دست شفقت رکھنا بھی ایک محاورہ ہے اور اگر یہ کہیں دکھائی دیتا ہے تو یتیم کے لئے دکھائی دیتا ہے جہاں اسلام نے کہا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور یتیم وہ ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو ایک یتیم اور ہے مولا علی نے بتایا تھا یتیم العقل والعدبی اگر اپنے کو عقل و عدب و علم سے واقعا یتیم مانتے ہیں اور ایک یتیم جاہے وہ جی امام نے بتایا تھا کہ عربی امام نے کہا کون ہے جو ہماری یتیموں کی سرپرستی کرے کہ مولا ہم آپ کے یتیموں سے پرستی کریں گے کہاں کہ کون ہے آپ کے یتیم کا ہمارا ہر وہ شیعہ جو ہم سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے دین سے دور ہو گیا ہو اس تک دین کا پہنچانا اس یتیم کی سرپرستی ہے تو بھئیہ یہ سر پہ ہاتھ رکھانا جو ہے اسیدے اسلام میں مجھے کہیں ڈھوڑے نہیں ملتا کوئی صاحب اگر کوئی دلیل دے گی جو مطلب من کر دے تو ٹھیک ہے میں بھی شروع ہو جاؤں گا باباؤں کی طرح مگر ڈرے رہیے گا سروں پہ ہاتھ رکھتے رکھتے درختوں پہ چڑھ کے سروں پہ پیر بھی رکھوائے گئے اسی ملک میں اور آپ کو اسی کلچر کی طرف لے جا جا رہا ہے اب آپ چھپکے بیٹھیں جو کہ سلاواتی بھی دیئے محمد وآلہ جو خاتل ہو گیا ہے خیر ہو جو پہنچے ہوئے آئے تو امام کو میں چاہا کہ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت بتائیں تاکہ گبراہ کرنے سے ہونے سے بچے تو امام نے ایک دن اس کی نگرانی شروع کی لوگوں کے جھرمٹ سے نکلا ایک نانوائی کی دکان پہ گیا باتیں کچھ شروع کی میٹھی میٹھی اور دو روٹیاں اٹھا کے اپنے جیم میں رکھ لیں پھر پھل والے ایک دکان پہ گیا پھر دو انار رکھ لیے امام نے دیکھا کہ دو چوریاں کھنڈا لیسے ہیں اتتا مقدس آدمی ظاہر اب وہ بستی سے باہر نکلا کھنڈر میں پہنچا ہے بے نواسہ انسان فقیر معذور بیٹھا تھا دونوں روٹیاں اور دونوں انار لے جائے اس کو دیئے دیکھا اب امام سامنے آگئے اس لیے کب دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل خیر تو کر رہا ہے مگر اس کا عمل عقل و معرفت سے خالی ہے ہاں وہ عمل بھی خبول نہیں ہوتا ہے جو عقل و معرفت سے خالی ہو بصیرت سے خالی ہو فراست ایمانی سے خالی ہو بہت کمیاں ہمارے ہیں عمل کو با فراست ہونا چاہیے با بصیرت ہونا چاہیے معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے ورنہ جزیرے کے وہی عبادت گزار بن جائیں گے جن کی عبادت کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا ہم بھی دیکھیں بڑا عجر ملے گا چھوٹا عجر ملا کہا مالک اتنا بڑا عجر اتنی عبادت اتنا چھوٹا عجر کہا جاؤ پرک لو اب گئے ان کے باں بیٹھے ان سے پوچھا کیا ہے کہا سب ٹھیک ہے مالک نے بڑا زبردست دنیا بنائی ہے پہ ایک چیز رہ گئی وہ کہا وہ کیا رہ گئی کہا اتنا ہرہ بھرہ جزیرہ ہے اگر ایک گدھا یہاں پیدا کر دیا ہوتا تو یہ گھاس کھاتا تو فرشتوں نے کہا ہاں آپ سب میں آیا کہ آپ کے مال کی ویلو اتنی کم کیوں لگی ہے تو معرفت و شعور بھی بہت ضروری ہے کہ نویزے پر قرآن کو بلند دیکھ کہ دھوکہ نہ کھائے کہ قرآن ہے سمجھ جائے یہ قرآن وہی ہے جیسے مسجد کے مقابلے میں مسجد زرار تھی ویسے یہ قرآن کے مقابلے میں قرآن زرار ہے اور جب مسجد کے مقابلے میں مسجد زرار کے لیے بن سکتی ہے قرآن کو نیزوں پر زرار اسلام کے لیے اٹھائے جا سکتا ہے تو پھر مدرسہ بھی زرار کے لیے کھولا جا سکتا ہے پھر مدرس بھی زرار اسلام کے لیے کی جا سکتی ہے پھر مہتم بھی ظررت اسلام کیلئے ہوتا ہے تقدس کے لئے سر جانا جکا لینا دیکھ لینا پیچھے نیت کیا ہے بصیرت کے ساتھ ہے کہ نہیں معرفت کے ساتھ ہے کہ نہیں فراست کے ساتھ ہے کہ نہیں للہیت کے ساتھ ہے کہ نہیں جب تک یہ للہیت کے ساتھ نہ ہو یہی گمراہ کرنے والا ہے للہیت کے ساتھ ہوگا تو اداحق دے گا تو جب اس نے اس نے سب کچھ دے دیا تو امام نے پوچھے کیا کیا تم نے تو کہتا گیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا ہم نے نہیں پڑھا کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا من جا امیر حسنت فلو عشرہم صالحہ جو نوکی کرے گا اس کو دس سواب ملیں گے اور جو گناہ کرے گا اسے ایک سزا میں نے چار چیزیں چھوڑائیں چار گناہ ہوئے اور میں نے یہ چاروں کھلا دی اس کو چالیس عجر ہو گئے چار نیکیوں کے بدلے میں تو چار چوریوں کی چار سزا اور چالیس چار خیرات کی چالیس جزا تو چار گھٹ گئے اس میں سے چھتیس میرے نام عمل میں رہ گئے امام نے فرمایا قرآن میں نے نہیں پڑھا کہ تو نے نہیں پڑھا کہ کیوں کہ اس لیے کہ تو نے نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین دس ملیں گے نگر تب ملیں گے جب قبول ہو جائے اور اللہ صرف ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوں جب تُو نے چوری پہلے کر لی تو تیرا تقویٰ تو چلا گیا اب تقویٰ کے بغیر نیکی کرنے آیا ہے تو یہ قبول ہونے والی نہیں ہے لہذا ہے دینداروں کم سے کم اتا خیال رہے کہ جو کرتے دیکھو نہ کرو جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ حکم خدا ہے حکم رسول حکم مولا کا نتیجہ ہے اور کہیں سے نیت میں کھوٹ نہ آنے پائے اور اپنی طرز برضی سے نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ ہر عمل پہ جت ہوتا چلا ہے اس میں دیکھو کہ دین ہے کہ رسم ہے یہ گھٹایا گیا ہے کہ بڑھایا گیا ہے یہ بدلہ ہے کہ پہت زمانے سے ایک جیسا چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد سب کچھ کر کے بھی خیال نہ ہے کہ تقویٰ ہم سے نہ جانے پائے اور تقویٰ نہ جانے پائے یعنی واجبات نہ چھوٹیں حرام نہ ہونے پائے ہم سے یہ غلطی اور ہوتی ہے کہ بہت سے واجبات ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم مستحبات میں لگے رہتے خمص نہیں دیتے دس لنجا کو بکرا قربان کرتے زکاة نہیں نکالتے افتاری ماہ بھر بیشتے بہت سے نمونے ہیں بس میں یہ اپنی بات کو روکتا ہوں عزیزوں کہ دین پر عمل کرنا ایک ذمہ داری ہے مومن کی اور اس دین پر عمل ایسے کیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یہ بھی ہمارا کام ہے عیسال سواب و ترہیم کیلئے جو بھی کریں اس میں یہ خیال رہے کہ وہ چیزیں ہونا چاہیے جو دین نے بتائی ہیں اور اس طرح ہونا چاہیے کہ اس تک پہنچے اور وہاں بھی شعور اور بصیرت کا تقاضی یہ ہے کہ نیکیوں کا سواب پہنچانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ قبر میں جانے والا اگر کچھ واجبات چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ان واجبات کو چھوڑ کے جانے کی خدا نہ کرے سزا کا شکار ہوں گا تو پہلے اس کے وہ واجبات ادا کر دیے جائیں وہ نمازے وہ روزے وہ زکاة وہ خمس وہ قرضہ چکا دیا جائے تاکہ اداف سے نکل آئے پھر اس کے بعد آپ کارے خیر کا سلسلہ شروع کیجئے تو انشاءاللہ آپ اس کی روح کی سہولت کا سبب بنے گے اور یہی شعور کے ساتھ دینداری کربلہ کا پہواہ کربلہ میں جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فرائض ہیں وہ بھی اگر جان دیے جا رہے ہیں انہی فرائض میں ایک فریضے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ فریضہ کون سا ہے فریضے نماز جہاد چل رہا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو قرآن سہداوی امام کے پاس آئے اور کا زہر کا وقت ہو گیا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی قدامیں پڑھ لیں امام نے دعا دی کہ ہاں یہ اول وقت زبال شمس ہے وقت زہر کا اول وقت ہے اللہ تمہیں جعلک اللہ من المسلین تمہیں نماز گزاروں میں شامل فرمائے اب دیکھئے شعور دین اسی کو کہتے ہیں اول وقت نماز ایک طرف ایک عمل ہے اور جہاد ایک طرف ہے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے نماز کو اول وقت پڑھنا ہے اور طرف جہاد چلا ہے جہاد کو روک کے نماز ہوئی کے نہیں کہا تھوڑی جرے ان سے کہاں مولد دیں ہم نماز پڑھ لیں انہوں مولد نہیں لی گئی بعض روایت کی مطابق اسی وقت جنہیں فقی کہا تھا حسین نے وہ حبیبہ نے مظاہر مقابلے میں نکل گئے لشکر کے جب میدان جگہ نماز ہو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں تو لشکر کے دو حصے کیا جاتے ہیں ایک لشکر دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرتا ہے اور ایک نماز پڑھتا ہے اور ایک ترکت پڑھ کے پوری کر کے جاتا ہے تو دوسرا ٹکڑا آتا ہے یہاں بھی وہ تقسیم ہو گئی ایک حبیب چلے گئے وہاں لڑنے اور دو مجاہد کھڑے ہو گئے حسین کے سامنے اور پیچھے جماعت قائم ہو گئی میں آپ کی خدمت درس کروں گا کربلہ سے شعور دین سے کیے جہاد عظیم ترین عبادت ہے مگر اس جہاد کو اول وقت نماز کے لئے روکا گیا ہے تو پھر جو یاد کربلہ میں مجلس ہو رہی ہے جو یاد کربلہ میں جلوس اٹھ رہے ہیں جب جہاد کو روک کے اول وقت نماز ہو سکتی ہے تو اول وقت نماز کی قیمت پہچانے کہ مجلس ہو تو روک دیں جلوس ہو تو روک دیں تاکہ جو کربلہ میں ہوا ہے وہی ہم کر کے دکھائیں بس میں بھی مجلس جلدی سے ختم کر رہا ہوں اگرچہ اول وقت نماز تو آنا گھنٹا پہلے گزر گیا آپ نے ازان پہ پہنچایا ہے صرف ایک خضر باقی رہ جاتا ہے کہ اول وقت نہیں پڑھیں گے مگر جماعت کے ساتھ وقتیں فضیلت میں پڑھ لیں گے تو تاخیر تک کی جا سکتی ہے مگر کوشش کیجئے کہ مجالس اول وقت سے پہلے ختم ہو جائے کریں اور مسجدوں میں ازان بھی اول وقت ہونے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ رودانہ وقت بدلتا ہے اس لئے ہم ایک وقت ہے کیے ہیں دنیا میں سورہ چاند نکلتے ڈوبتے ہیں صبح کبھی پانچ بجے سورہ نکل آتا ہے کبھی سات بجے تو آپ اپنے کو ایڈجس کرتے ہیں کہ نہیں تو جب ہر جگہ ایڈجس کرتے ہیں تو اول وقت نماز سے کیوں اپنے کو محبور رکھتے ہیں شعور کے ساتھ دینداری کربلا کا پیغام ہے اور اسی شعور کے ساتھ دینداری کا قدم قدم پر ثبوت ملتا ہے دینداری شہدائے کربلا میں بھی ہے دینداری اسیران اہلِ حرام میں بھی ہے اور باشعور دینداری ہے جو پیغام پہنچانے کی چونکہ کنیز زہرہ کی ایک ایسی موت کی منلس ہے جو واقعاً سننے والا کوئی بھی ہو چاہے بالکل غیر ہو اس کے دل کو بھی درد کا شکار کر دیتا ہے اس لئے میں ابھی آپ نے حضرت زہرہ کے پاس سنے میں چاہتا ہوں کہ جو مسائب زہرہ پہ پڑے انہی مسائب کا کچھ ایسا حصہ ہے جو شاید اس سے بڑھ کے زینب پہ آیا ہے جو زہرہ پہ نہیں پڑا جب سیدے جب مولا کائنات کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈالا گیا بیمی دردیوار کے درمیان پیش ہی نہیں امام کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے امام سکوت تک پیار کیے ہیں اس لئے کہ حکم پیغمبر تھا سکوت ورنہ کس کی مجال تھی ان کے گلے میں بھندہ ڈالتا کس کی مجال تھی دردیوار کے درمیان فاطمہ کو پیز دیتا مگر جذبات کو قابو میں کر کے حکم خدا پہ عمل ہے بہت بڑا اضطحان ہے لکھتے بھی گرے رسول علی کی موجودگی میں دردیوار کے درمیان کسی جائے بہت بڑا اضطحان ہے بلکل ویسے ہی جیسے ابباس سے کہا بیٹ بھائیہ جگ نہیں جگ نہیں جگ نہیں راضی ہیں بہنوں کے بازوں میں رسک مدھے ابباس راضی ہے بہت بڑے اضطحان ہے یہ ہم تو بہت جلی جذباتی ہو جاتے ہیں ہاتھ نامن کو پکڑ کے روکنا چاہا تھا ابھی مجلس ختم کرتا ہوں نماز میں ہم سب چلے گئے انشاءاللہ اطرام اعزان پر قرار رہے گا اعزان کا مقصد چھپ ہو جانا نہیں ہے اعزان کا مقصد ہے نماز میں آنا چھپ ہو کے اعزان کا اطرام نہیں ہوتا ہے اعزان سن کے مجلس ختم کر کے روک کے مجلس کو تمام کر کے یا روک کے نماز میں جانا انشاءاللہ بھی چلتے جلی سے چلے مجلس ختم صاحب کے سن لیں میرے عزیزوں جب علی کو گرفتار کر کے لے جانے لگے شکستہ پہلو زہرہ نے ہاتھ سے نامن کو پکڑ کے روکنا چاہا تو ظالم کے ہاتھ مجھو تازیانہ تھا اس سے اطنی زور سے وار کیا کہ زہرہ کے ہاتھ کی حلیبی ٹھوک جائی علی گرفتار کر کے لے جائے گئے تو سیدہ نے گھر کے اندر سے آواد دی خلو ابل حسن چھوڑو ابل حسن کو ورنب بال بکھرا دوں گی گھر کے اندر تھی ہجاب کے پاس ساتھ تھی بال بکھرائے نہیں تھے کہہ رہی کہ بال بکھرا دوں گی تو درو دیوار بلند ہو گئے مسجد النبی کے ارے بس وہی لمحہ تھا کہ علی چھوڑ دیئے گئے مگر زہرہ کی بیٹی زینب کمرا شام کے بازار سے گزار کے قفلہ دربار یزید کے دروازے پہ لاکر روک دیا گیا ظالم نکلا چلو تماشاہی بھیڑے کٹھا ہو گئی ایلن زینب کھڑی ہو گئی ننگے سر دربار منا جائیں گے وہ تادیاں نہ لے کے بڑھا چلو ورنہ تادیاں نہ لے جائے گا اب ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی ہمارے کنبے کو لوٹا ہمارے شیر جیسے بھائی آقباس کے بازو کٹے ہمارے علی اکبر کے کلیجے میں مرچی ماری ایک بیٹا بچہ ہے اسے پیدی بنا کے لائے ہو ہم مجبور نہیں ہیں دربار منا جائیں گے رباب آؤ سکینہ آؤ میں بدعا کروں تم آمین کہنا ہم ننگے سر دربار منا جائیں گے ہاتھ اٹھے تھے کہ ایک مرتبہ زنجیروں کے کھنکنے کی آواد آئی امام ابت کچھ کہہ رہا بیٹا کیا حکم ہے کب اپی اممہ سارے امتحان دیئے ایک اور دیجئے ارے یہ قربانی دے دیجئے زینب کو بال بکھرانا بھی نہیں تھے بال کو پہلے سے بکھرے ہیں زینب کو سر پہ خاک ڈالنا نہیں تھی خاک پڑی ہے زینب کے آنکھوں کے سامنے بھائی کا کٹا سر دل نرم ہے یہ بنت فاطمہ بھی دعا قبول ہو جائے گی مگر اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے جو حکم خدا ہے اس پہ زینب عمل کرے گی اس کے لئے جو قربانی دینا پڑے گی دے گی جذبات کی قربانی وقار کی قربانی یہ باشعور دینداری ہے جو کربلا ہمیں سکھا رہی ہے پروردگار اس مجلس سے جو بھی عجب سواب ملا ذکر محمد و عالم محمد کی کفیل میں مرہومہ کی مغفرت فرما اگرچہ کسیر روایات میں اس کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس قیفیت میں جب ولادت کے ساتھ موت ہو تو اللہ اسے شہادت قرار دیتا ہے اور گناہوں کے کفارہ بنا دیتا ہے محمود اس مرہومہ کی مغفرت فرما اس کے شکستہ دل محباب اور عزیز و عقارب کو سب کو چین جناہت فرما اس کے بچے کی حفاظت فرما اور اس عمل خیر کو بھی اس کی روح تک پہنچا دے سورہ حمد و تین مرتو ہی جی تلوہت فرما کے اسی مرہومہ کی روح کو ادھیا گا